موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ اللہین استفا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انکا حمد مجید اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلی ابراہیم انکا حمد مجید اما بعد ناظرین کرام پروگرام روشنی کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہے اور ہمارا مستقل موضوع جیسا کہ آپ کو معلوم ہے نورِ ہدایت اور اس موضوع کا مفہوم یہ ہے کہ ہم ہدایت کا نور اور ہدایت کی روشنی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کے پاک کلام سے کیونکہ کتابِ ہدایت ہے اور یوں ہم اپنے کردار کو اس روشنی سے منور کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور آخرت میں بھی کامیاب ٹھہریں اسی دعا اسی امید اور اسی خواہش کے ساتھ آج کا پروگرام شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر اٹھارہ سے ناظرین کرام سورہ آل عمران کی آیات وہ ہیں جس کے بارے میں عمومی طور پر میں نے ارز کیا تھا گزشتہ پروگرام میں اور گزشتہ سے پیوستہ پروگرام میں جن میں اہل کتاب کو دعوت دین دی گئی ہے لیکن جب بھی کسی کو دعوت دین دی جائے اور قیامت تک جب بھی کبھی دعوت دین دی جائے گی تو اس کا اصل الاصول یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ دین کا تصور واضح کریں گے جب دین کا تصور واضح کریں تو پھر اس کے بعد آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس کی طرف آؤ جب آپ اس کے اوپر وضاحت ہی نہ کریں اس کو کوئی لوجک ہی نہ بتائیں جب آپ معاشرے کی زبان کو ہی نہ سمجھیں جب تک آپ ان کو اپنا تصور واضح کرنے کی پوزیشن میں ہی نہ ہوں تو آپ کیسے ان کو بلا سکتے ہیں کہ آپ ہماری طرف آئیں یا جو دعوت ہم دے رہے ہیں آپ اس کی طرف توجہ کریں یقیناً جب تک معاشرے کی نبز پر ہاتھ نہ رکھا جائے جب تک لوگوں کی جو فکری سطح ہے اس کے مطابق بات نہ کی جائے یا جب تک لوگوں کی فکر کو لوگوں کے ذہن کو لوگوں کی عقل کو اس کی طرف متوجہ نہ کیا جائے جو آپ دعوت دینا چاہتے ہیں ایسے دلائل نہ دیے جائیں یا ایسے حقائق ان کے سامنے نہ واضح کیا جائیں جن حقائق کی طرف آپ بلا رہے ہیں اس وقت تک اس دعوت کا کوئی فائدہ نہیں یوں ہی ناظرین کرام اللہ کریم نے یہ دعوت کا انداز یہ دعوت کا اسلوب قرآن کریم میں اپنایا بھی ہے اور ہمیں سکھایا بھی ہے تو یہاں ان آیات کے اندر اللہ کریم نے خاص طور پر جو آیت نمبر اٹھارہ اور انیس ہے اس میں بنیادی دعوت اور دین کی جو بنیادی حقائق ہیں وہ واضح کیے گئے ہیں دین کا بنیادی تصور واضح کیا گیا ہے ایسے نہ ہو کہ لوگ دین کی دعوت تو دینا چاہیں لیکن ان کو معلوم ہی نہ ہو کہ ہم کس دین کی دعوت دے رہے ہیں یا جس چیز کہ ہم دعوت دے رہے ہیں وہ حقیقت میں دین ہے ہی نہیں یعنی کتنی خطرناک بات ہے کہ آدمی جب دعوت بھی دے رہا ہو اور سمجھ بھی رہا ہو کہ یہ دین ہے اور حقیقت میں وہ دین نہ ہو یہ بڑی خوفناک اور خطرناک بات ہے ناظرین کرام شاہ علی اللہ نے حجت اللہ البالغہ کے اندر تین حجابات کا ذکر کیا ہے تین پردوں کا ذکر کیا ہے تین رکاوٹوں کا ذکر کیا ہے کہ جب انسان دین کے رستے پر چلتا ہے تو اس کے سامنے تین بڑی بڑی رکاوٹیں آتی ہیں ان میں جو سب سے آخری تیسری اور آخری اور سب سے خطرناک رکاوٹ ہے اس کا نام شاہ علی اللہ نے رکھا ہے حجاب سوہ معرفت کہ پہچان میں غلطی کر جانے کا حجاب ظاہر ہے جب آپ دین سمجھ کر بے دینی کی ترویج کر رہے ہوں آپ بے دینی کی دعوت دے رہے ہوں اور حقیقت میں آپ یہ سمجھ رہے ہوں کہ میں دین کی دعوت دے رہا ہوں اس سے خطرناک بات اور نہیں ہو سکتی اور یہ ہے سوہ معرفت پہچان میں غلطی کر جانا آدمی سمجھ رہا ہو کہ یہ دین ہے اور حقیقت میں وہ دین نہ ہو یہ بنیادی بات ہے اور اگر کوئی شخص دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا جب حضرت حضیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ اکثر سوال کیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں بھی اور شرق کے بارے میں بھی بلکہ وہ خود فرماتے ہیں حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ لوگ عام طور پر خیر کے بارے میں سوال کرتے تھے اور میں سوال کرتا تھا شرق کے دور کے بارے میں اس لیے کہ مجھے ڈر لگتا تھا کہ کہیں میں مجھے شرق پہنچنا جائے لہٰذا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں سوالات کیا کرتا تھا تو لمبی حدیث ہے اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس شرق اس خیر کے بعد کوئی شرق ہے یعنی جو پہلے ہم شرق میں تھے آپ تشریف لائے اللہ نے ہم خیر عطا فرمائی کیا اس دور کے بعد کوئی شرق کا دور ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاں ہے پھر پوچھا کہ کیا اس شرق کے بعد کوئی خیر کا دور ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاں خیر کا دور ہے تو صحیح لیکن اس خیر کے دور میں تھوڑا دھوکہ ہے تھوڑا فریب ہے تھوڑا اس میں ملاوٹ ہے پوچھا گیا کیا ملاوٹ ہے وما دا خانوہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا دخن اس کا دھوکہ اس کا فریب اس کی ملاوٹ کیا ہے فرمایا دھوکہ یہ ہوگا کہ ہدایت دینے والے بہت ہوں گے تقریر کرنے والے بہت ہوں گے دعوت دینے والے بہت ہوں گے لیکن وہ جس طرف دعوت دے رہے ہوں گے وہ میری دعوت نہیں ہوگی اللہ اکبر میری لائی ہوئی ہدایت کے بغیر وہ ہدایت دے رہے ہوں گے تو یہ سب سے خوفناک سیچویشن ہے جو حجاب سوہ معرفت ہے کہ ہم ہدایت کو یا یوں سمجھ لیجئے کہ گمراہی کو ہدایت سمجھ کے اس کی تبلیغ کر رہے ہوں بے دینی کو دین سمجھ کے اس کی تبلیغ کر رہے ہوں یہ بہت ہی خطرناک بات ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بات اس طرح بھی واضح فرمائی کہ فرمایا قل حل ننبیوکم بالاخصارین آعمالا اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں خبر دوں جو اعمال کے اعتبار سے انتہائی خسارہ پانے والے لوگ ہیں وہ کون ہیں اللہ دین اضل سعیہم فی الحیات الدنیا یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیا کی زندگی کی ساری محنت ضائع گئی اللہ اکبر اللہ دین اضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون ان کی ساری زندگی کی محنت ضائع گئی اور وہ دنیا میں جب وہ کام کر رہے تھے تو وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ ہم تو بہترین کام کر رہے یہ ہے ناظرین اے کرام وہ گھنبیر صورتحال وہ پیچیدہ صورتحال کہ جس میں انسان خود اپنے تصورات میں واضح نہ ہو اور پھر وہ دین کی دعوت کا کام کر رہا ہو تو وہ جس دین کی دعوت دے رہا ہوگا وہ یقینا دین کی دعوت نہیں ہوگی بلکہ وہ بیتینی کی دعوت ہوگی جب تک انسان خود دین کے تصور کے بارے میں واضح نہ ہو جب اس کو خود علم دین کا موجود نہیں ہے دین کے بارے میں تصورات واضح نہیں ہیں تو وہ کیسے دین کی دعوت دے گا اس لئے اللہ کریم نے دعوت کا اسلوب اپنایا بھی ہے کہ پہلے تصورات واضح کیے جائیں اور دعوت کا اسلوب سکھایا بھی ہے کہ جب بھی کوئی شخص دعوت دینا چاہے تو پہلے اپنے آپ کو ان تصورات میں واضح کرے اپنے سارے ابحامات دور کرے اپنے سارے وہ جو کنفیوینز ہیں وہ پیچیدگیاں ہیں جو مغالطیں ہیں جو فکری غلطیاں ہیں ان سب ساری غلطیوں کو انسان اڈریس کرے ان کے سوالات ڈھونڈے اگر اس کو سوالات مل جاتے ہیں پھر وہ چلے پھر وہ لوگوں کو بتائے تاکہ وہ لوگوں کے سوالوں کے جواب بھی دے سکے اور پھر دعوت کا کام جس طرف وہ بلا رہا ہے اس کو معلوم تو ہو کہ میں کس طرف بلا رہا ہوں اسی بنیادی پسمنظر پر نالدے کرام آیت نمبر اٹھارہ میں اللہ کریم فرماتے ہیں شاہد اللہ انہو لا الہ الا ہوا والملائکتو والعلم قائما بالقسط گواہی دی اللہ نے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں اور فرشتوں نے بھی گواہی دی اور جو اہل علم ہیں انہوں نے بھی گواہی دی اور انہوں نے گواہی ہی نہیں دی یہ اہل علم نے قائما بالقسط بلکہ وہ قسط کے اوپر انصاف کے اوپر اور عدل کے اوپر قائم ہیں لا الہ الا ہوا العزیز الحکیم اور حقیقت بات بھی یہی ہے کہ اس غلبے والی اور حکمت والی ذات کے علاوہ کوئی اور الہ ہے بھی نہیں یہ ناظرین کرام اس آیت کے اندر بیان فرمایا اور آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ گزشتہ پروگرام میں جو اس سے ماہ قبل کی آیات پر گفتگو ہوئی تھی تو ان میں اللہ تعالی نے اہل تقوی جن کو اللہ نے آخرت کی کامیابی کا حقدار قرار دیا تھا اور آخرت کی کامیابی کا مستحق قرار دیا تھا ان کی کچھ صفات کا تذکرہ ہوا تھا کہ وہ کیا کرتے ہیں وہ کس طرح کے ہوتے ہیں ان کی بات کی اور پھر اب ظاہر ہے کہ ان لوگوں کا جو کردار ہے اور ان لوگوں کی جو مختلف خصوصیات ہیں وہ بتانے کے بعد اب ان بنیادی حقائق کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے اور ان بنیادی حقائق میں سے سب سے بنیادی حقیقت ناظرین کرام دنیا کائنات کی ہر چیز کی ہر حقیقتوں کی حقیقت ہر عقیدے کا عقیدہ ہر بنیادوں کی بنیاد وہ سب سے پہلی بنیاد ہے عقیدہ توحید تو اللہ کریم فرماتے ہیں شاہد اللہ انہو اب آغاز ہو رہا ہے مفتگو کا کہ اللہ نے گواہی دی اللہ گواہی دیتا ہے اللہ اکبر ناظرین کرام یہ بات بھی ہماری احتیاج کو ملہوظ رکھتے ہوئے ہیں اللہ کو گواہی دینے کی ضرورت کیا ہے ہماری احتیاج ہمارے تصورات اور ہماری جو فکر و ذہن کی جو صورتگری ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہماری حد ادراک کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے گواہی دی اس لیے کہ ہمارا سسٹم یہ ہے ہم یہ کچھ سمجھتے ہیں گواہی کے بارے میں کہ جس شخص نے خود آنکھوں سے دیکھا ہو وہی سب سے بہتر گواہی دے سکتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ گواہی دیتا ہے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ جو اس کائنات کے سارے اثرار کو اس کائنات کی ہر چیز کو اس کائنات کے سارے نظام کو ہر چیز کو اللہ تعالیٰ اس طرح دیکھتا ہے جیسے ہم اپنے سامنے والی چیز کو دیکھتے ہیں بلکہ اس سے بھی بہتر دیکھتا ہے ہم سامنے پڑیوی چیز کو اس طرح نہیں دیکھ سکتے جس طرح اللہ تعالیٰ غیب کے چیزوں کو بھی اس طرح سے دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے ہر چیز کو دیکھتا ہے پوری چیز پوری کائنات کی ایک ایک چیز ایک ایک عمل جو سرانجام پا رہا ہے اور ایک ایک چیز جو اس کائنات موجود ہے حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ تعالیٰ پتھر کے اوپر بلکہ سیاہ پتھر کے اوپر اگر کوئی سیاہ چینٹی سیاہ رات میں چل رہی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا بھی ہے اور اس کے پاؤں کی آہٹ بھی سنتا ہے اس قدر اللہ کے سامنے پوری کائنات موجود ہے اللہ اکبر وسع کرسیہ السماوات والارض زمین و آسمان پر اس کی کرسی حاوی ہے وہ ہر چیز اس کے سامنے اور وہ سامنے والی چیزوں کو بھی جانتا ہے جو لوگوں کے سامنے ہیں اور جو لوگوں کے پیچھے ہیں ماضی حال مستقبل اس کی تقسیم اللہ کے ہاں کوئی نہیں وہ سارے زمانے کو اس طرح سے جانتا ہے ماضی کو بھی حال کو بھی مستقبل کو بھی جس طرح ہم کسی چیز کو سامنے دیکھ کر جانتے ہیں ناجنے کے نام یہ تو اقبال نے سبحان اللہ ان لوگوں کی بات کی تھی جو خودی کے مقام و مرتبہ پر فائز ہو جاتے ہیں اقبال کہتا ہے کہ خودی کا زمانہ استدام محض کا زمانہ ہے کونسٹینسی کا زمانہ اللہ اکبر اگرچہ کونسٹینسی کا تصور جو ہے یہ استدام محض کا جو تصور ہے یہ اقبال کا اپنا نہیں ہے یہ کسی فرانسیسی فلسفی کا ہے غالبن برگوسان کا لیکن اقبال یہ کہتا ہے اور وہ ایسا زمانہ ہے جو ماضی حال اور مستقبل کی تقسیم سے معورا ہے یعنی سامنے انسان کو ماضی بھی نظر آ رہا ہو حال بھی نظر آ رہا ہو مستقبل بھی نظر آ رہا ہو تو وہ استدام محض ہے وہ کونسٹینسی ہے تو اقبال کا خیال یہ ہے کہ جو انسان خودی کے مقام و مرتبہ پر فائز ہو جاتا ہے وہ ماضی کو بھی اسی طرح دیکھتا ہے جیسے وہ حال کو دیکھتا ہے اور پھر مستقبل کو بھی وہ اسی طرح دیکھتا ہے جیسے وہ حال کو دیکھتا ہے اس کے سامنے زمانہ سمٹ کے آ جاتا ہے یہ تو مخلوق کی بات ہے ناظرین کرام تو خالق کی بات کیا ہوگی سبحان اللہ تو خالق اس طرح سے زمان و مکان کے اعتبار سے ہر چیز کا احاطہ کرتا ہے اللہ اکبر تو اللہ تعالیٰ کی جو صفات سورة یعنی آیت القرصی کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فمائی ہے کہ وہ حی القیوم ہے وہ زندہ ہے زندہ رکھنے والا ہے قائم ہے قائم رکھنے والا ہے اونگ نہیں آتی نینگ نہیں آتی ہر چیز اس کے سامنے ہے سب چیزوں کو جاننے والا ہے تو ناظرین کرام اندازہ کیجئے کہ جو گواہی کا تصور جو شہادت کا تصور ہم رکھتے ہیں اس اعتبار سے ایسی ہستی سے بڑی گواہی اور شہادت کس کی ہو سکتی ہے جو ساری کائنات کو دیکھ رہا ہے اور بیق وقت دیکھ رہا ہے اور کالے پتھر پر کالی چیونٹی کو بھی وہ دیکھتا ہے اس کی پاؤں کی اہنٹ بھی سنتا ہے کالی رات کے اندر تو وہ ذات جو اس پورے کائنات کے حقائق کو اسرار و حکم کو جانتی ہے بلکہ وہ خود پیدا کرنے والا کیوں نہ جانے قرآن کہتا ہے علا یعلم من خلق جو پیدا کرنے والا ہے وہ کیوں نہ جانے وہی تو جانتا ہے جس نے پیدا کیا ہے وہو اللطیف الخبیر اور ہے بھی وہ بڑا ہی باریک مین اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا تو ساری باتوں کو جاننے والا اس پوری کائنات کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنے والا سبحان اللہ اس سے بڑی گواہی کس کی ہوگی اس لیے فرمایا کہ شاہد اللہ اللہ گواہی دیتا ہے اور گواہی کس بات کی دیتا ہے کہ اس کائنات کا چپا چپا اس کائنات کا ایک ایک گوشہ یہ گواہی دے رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں لا الہ الا ہو اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے اور لفظ الہ اس پر بھی گفتگو ہو چکی ناظرین کرام الہ کا معنی معبود ہم کرتے ہیں معبود بھی الہ کے معنی میں شامل ہے کہ جو عبادت کے لائق ہو حقیقت بات یہ ہے کہ الہ ایک ایسا لفظ ہے جس کا اردو میں متبادل لفظ ہے ہی کوئی جتنے خصوصیات الہ کے اندر پائی جاتی ہیں ایسی خصوصیات رکھنے والا کوئی ایک لفظ اردو میں موجود نہیں ہے الوتہ الہ چونکہ بندگی کے لائق بھی ہوتا ہے اس لیے الہ کا معنی ہم اردو میں معبود کر لیتے ہیں کہ جو بندگی کے لائق ہوتا ہے وگرنہ الہ کے معنی میں ایک اقتدار ہما مقتدر ہستی کا ایک تصور ہما مقتدر ہستی کا ایک تصور کہ جو ہر چیز کا اور بدیو السماوات والرز بغیر نظیر اور نمونے کے پیدا کرنے والی ہے کہ ایسی ہستی جو ہر چیز پر علا کل شئین قدیل جو ہر چیز پر ہر طرح کی ہر وقت قدرت رکھنے والی ذات ہے وہ ہوتی ہے الہ تو فرمایا لا الہ الا ہو اس کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں یہ جو وحدانیت کا تصور ہے یہ جو توحید کا تصور ہے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ گواہی دے رہا ہے ناظرین کے نام ایک تو یہ اس شاہد اللہ کا یہ پہلو کہ اللہ سے بہتر گواہی کس کی ہو سکتی ہے جو پوری کائنات کے اسرار کو اور حقائق کو اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا کیونکہ وہ خود پیدا کرنے والا ہے جس نے ایک کائنات پیدا کی ہے وہ پتھر کے اندر جو کیڑا ہے پیدا ہونے والا کیڑا اس کو پیدا کرنے والا بھی وہ ہے روزی دینے والا بھی وہ ہے جو پتھر کے اندر روزی دے سکتا ہے وہ جانتا نہیں ہے جو کائنات کی ہر چیز کو جانتا ہے وہی اچھی گواہی دے سکتا ہے اور اس سے بہتر کس کی گواہی ہو سکتی ہے ایک تو ہماری تسکیم کے لیے اور ساری انسانوں ساری دنیا کے انسانوں کو جو محدود اقل رکھتے ہیں اور محدود اقل کی باوجود جو شہادت کا تصور رکھتے ہیں وہ ایک عینی شہادت کا تصور ہے کہ وہ جناب فلان تو عینی گواہ ہے اس نے تو چشمدید گواہ ہے تو چشمدید گواہ اس پوری کائنات کے نظام کا اللہ کے علاوہ اور کون ہوگا اس لیے فرمایا شاہد اللہ انہو اے محدود اقل والو اے محدود ادراک والو اگر تمہیں اللہ کی گواہی چاہیے کہ اس کائنات کا خالق اس کائنات کا مالک اس کائنات کی ہمہ مقتدر ہستی اس کائنات کی اس کائنات کا مدبر اگر کوئی اور ہے تو دکھاؤ اللہ کے علاوہ کوئی اور مدبر کائنات نہیں ہے کوئی خالق کائنات نہیں ہے کوئی الہ نہیں ایک تو بات یہ ہے دوسری بات جو امام شوکانی علیہ الرحمہ نے فتح القدیر کے اندر لکھی ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہاں شاہد اللہ کا معنی شہادت نہیں ہے بلکہ اس کا معنی آگاہ کرنا ہے اور بیان کرنا ہے اللہ یہاں آگاہ فرما رہا ہے اور ہمیں بیان کر رہا ہے یعنی کھول کے بیان کر رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی رہا نہیں گویا اللہ توحید کا بیان فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو توحید سے اپنی وحدانیت سے آگاہ فرما رہے ہیں کہ سارے عقیدوں کا بنیادی عقیدہ عقیدہ توحید اس کو سمجھ لیجئے اس نصور کو واضح کر لیجئے کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی الہ نہیں ہے اور ساتھ فرما ہے والملائکہ اکیلہ اللہ یہ بیان نہیں کر رہا یہ گواہی نہیں دے رہا فرشتے بھی گواہی دے رہے ہیں اور جو اہل علم ہیں مخلوقات میں سے اہل علم انسانوں میں سے اہل علم وہ بھی گواہی دیتے ہیں کس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ لا الہ الا ہو اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے قائمم بالقسط ہر عالم بھی گواہی نہیں دے سکتا ناظرین کرام صرف وہ علماء قائمم بالقسط جن کی صفت یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ عدل پر قائم ہیں قسط کے بارے میں پہلے بات ہو چکی کہ یہ عدل ہی کی ایک شکل ہے اور اسلام کا پورا نظام عدل پر قائم ہے عدل کہتے ہیں کہ جس حقدار کا جتنا حصہ بنتا ہے جتنا حق بنتا ہے اس کو حق دے دیا جائے اس کا نام عدل اس کے مترادف ہی قسط کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے لیکن قسط کو یوں سمجھ لیجئے کہ جو حقدار کا حصہ بنتا ہے جو حقدار کا حق بنتا ہے اس حق کو قسط کہتے ہیں یعنی جتنا حق بن گیا اس کو قسط کہتے ہیں لہٰذا یہ اس حصے کی بات ہے اور اس کو حصہ دینا یہ عدل ہے تو اس اعتبار سے دونوں عدل اور قسط یہ مترادفات میں سے ہیں لہٰذا قائمم بالقسط کا معنی یہ ہے کہ یہ لوگ اصول عدل پر زندگی گزار رہے ہیں یہ پورے کے پوری جو ان کا اپنا کردار ہے وہ عدل پر قائم ہے یہ بات پہلے عرض کی جا چکی کہ جو عدل ہے اعدلو سبحان اللہ اعدلو ہوا اقرب للتقوی اللہ تعالی نے سورة المائدہ کے اندر فرمایا کہ ہر سورت میں ہر معاملے میں تم نے عدل ہی کرنا ہے اور عدل کیا ہوتا ہے وَدْعُشَيْن فِي مَوْضِعِهِ کہ یا وَدْعُشَيْن فِي مَحَلِهِ کہ حق دار کو حق دے دینا یہ عدل ہے اور حق کتنا بنتا ہے اللہ نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سارے حقوق متعیر فرما دیئے لہذا اگر کوئی شخص اس کے پوری زندگی اس عدل کے نظام کے ساتھ منسلک ہو جاتی ہے یہی تقوی سے قریب تر ہے آدمی متقی بن جائے گا تو انشان جنت میں چلا جائے گا اور جس کا جتنا حق بنتا ہے بھائی کا جتنا حق بنتا ہے بھائی کو دے دو بہن کا جتنا حق بنتا ہے بہن کو دے دو بیٹے کا اولاد کا جتنا حق بنتا ہے اس کو دے دو والدین کا جتنا حق بنتا ہے ان کو دے دو اور عدد معاشرے کا جتنا حق بنتا ہے ان کو دے دو اور جو حق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بنتا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دو اور جو حق اللہ کا بنتا ہے وہ اللہ کو دے دو یہی عدل ہے پوری نظام پورا نظام کائنات پوری زندگی عدل پر قائم ہے لہذا فرمایا قائم بالقسط جو حقوق اللہ بھی ادا کرتے ہیں حقوق العباد بھی ادا کرتے ہیں اور اس طرح کردار ادا کر رہے ہیں وہ اہل علم گواہ ہیں اللہ کی وحدانیت پر ہر طرح کے علماء وہ گواہ نہیں ہیں گویا علماء کی دو قسمیں ہیں جو حدیث کے مطابق کچھ علماء حق ہوتے ہیں کچھ علماء سو ہوتے ہیں اللہ اکبر یعنی برے علماء اور حق پر ڈٹے ہوئے علماء تو اللہ تعالی ہم سب کو ان علماء میں سے بنائے عالم کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ کوئی خاص شکل اختیار کر لے یا اپنی جو ظاہری شکل صورت ہے اس کے اندر خاص تبدیلی لے آئے تو وہ عالم بن جاتا ہے عالم سے مراد وہ ہے جو اس وحی الہی کے علم تک پہنچ جائے جس کی رسائی ہو جائے اور جس علم کو اللہ نے ضروری قرار دیا ہے اور فرض قرار دیا ہے اس فرض علم تک جس شخص کی بھی رسائی ہوگی وہ عالم ہے لہذا یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص کو ہر بات کا ہر وقت علم ہو لوگوں کو کسی بات کا علم نہیں بھی ہوتا تو تھوڑا علم ہو یا زیادہ علم ہو جس شخص کو وحی الہی کا علم حاصل ہے وہ عالم ہے وگرنہ ہر چیز کا ہر وقت پتا ہونا استہذار ہونا یہ کوئی ضروری بھی نہیں ہے اور یہ مطلوب بھی نہیں ہے یعنی ایسے نہیں ہے بیشمار واقعات ہیں کہ صحابہ اکرام اگرچہ قرآن پڑھتے تھے اگرچہ ان کو معلوم تھا لیکن اس وقت استہذار نہیں تھا کوئی چیز معلوم نہیں تھی اب وہ واقعے لے لیجئے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں تو حضرت عمر فاروق مضی اللہ تعالیٰ تلوار لے کے کھڑے ہیں کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہو گئے تو میں اس کا گردن اتار دوں گا ظاہر ہے صدمہ تھا صدمہ کا اظہار کا طریقہ ان کا ہر ایک اپنا اپنا تھا کوئی صحابی رو رہے تھے کوئی کیسا طرز عمل اختیار کی ہوئے تھے کچھ نہیں کوئی کچھ کر رہا تھا کوئی کچھ کر رہا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کا دن صحابہ اکرام کہتے ہیں ہمارے اوپر ایسے تھا جیسے ہمارے اوپر تاریکی چھا گئی ہو ہماری دنیا دھیر ہو گئی ہو اللہ وآلہ تو حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے آکے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس کو دیکھا اور پیشانی کو گوسا دیا چند آنسو بھی گرے حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور فرمایا کہ فدا کا عبیب امی اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر میرے باپ ماں باپ قربان ہو تو پھر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اس میں ایک آیت قرآن نبا کی پڑی اللہ اکبر وما محمد اللہ رسول قد خلط من قبل الرسول کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رسول ہی تو تھے اور رسول اس سے پہلے بھی جاتے رہے یہ کوئی نئی بات تھوڑی ہے حضرت عدم علیہ السلام سے دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کتنے ہی انبیاء ایک لاکھوں یا ہزاروں انبیاء جو ہے اس دنیا سے چلے گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہاں سے چلے گئے کیا پھر اگر کوئی فوت ہو جائے یا پھر قتل کر دیا جائے نبی تو کیا تم اپنے دین سے پھر جاؤ گے آیت پڑی اب یہ آیت قرآن میں تھی سب لوگ پڑھتے تھے لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کوئی اس وقت معلوم نہیں تھی اور جب ابو کر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بتائی تو پھر معلوم ہو گئی تو اصل میں جب علم آ جائے تو اس علم پر عمل کرنا ضروری ہے ہر چیز کا ہر وقت علم ہونا ضروری نہیں ہے کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں علم کا بہت کم حصہ کسی کو معلوم ہو تو میں اصل میں یہ ارز کر رہا تھا کہ آپ کو اگر ایک چیز بھی علم ہے آپ کے علم میں کوئی ایک چیز بھی ہے تو آپ علم ہے آپ اس چیز کو آگے پہنچائیں دنیا کو بتائیں خود اس پر عمل کریں تو جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا تھا بلغو عنی ولو آیا میری طرف سے پہنچا دیجئے چاہے تمہارے پاس ایک آیت ہو ایک آیت ایک بات تمہیں مل گئی ہے تم اسی پر عمل کرو اسی کو آگے پہنچا دو تو یہ عالم ہونے کے لیے کوئی خاص کیٹیگری خاص بگری کی ضرورت نہیں ہے عالم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کسی چیز کا علم آگیا جو وحی الہی کا علم آگیا جتنا بھی آگیا محدود آگیا تھوڑا آگیا لیکن آپ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں تو فرمایا وَأُولُ الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْتِ ایسے علماء جو جتنا بھی علم ہے ان کے پاس لیکن وہ اس کے ساتھ اپنے کردار کو منسلک کیے ہوئے ہیں اور قائمًا بِالْقِسْتِ اور پھر عدل کے مطابق وہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اگر ایسے علماء ہیں تو وہ بھی گواہی دیتے ہیں اس پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی تو یہاں ایک تو اہلِ علم کی فضیلت کا بیان ہے یعنی کتنی بڑی فضیلت ہے اہلِ علم کی کہ اللہ کی گواہی اور فرشتوں کی گواہی فرشتوں کی اللہ کی گواہی تو اس لیے کہ اللہ ساری کائنات کا خالق ہے اللہ ساری کائنات کا مالک ہے اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا مدبر ہے ہر چیز کو جانتا ہے اور کیوں نہ جانے اس لیے کہ وہ پیدا کرنے والا ہے اور وہ لطیف الخبیر ہے اور فرشتے کیوں گواہ ہیں فرشتے اس لیے گواہ ہیں کہ یہ کارکنان قضاء و قدرت ہے پوری کائنات کا جو انتظام چل رہا ہے وہ فرشتوں کے ذریعے سے چل رہا ہے اللہ تعالیٰ نے سارے فرشتوں کو ذمہ داری ہیں دی ہوئی ہیں لہذا سارے فرشتے جو اس کائنات کا نظام چلا رہے ہیں ہمیں معلوم نہیں ہوتی کوئی بات فرشتوں کو تو معلوم ہے جو خود انتظامی کارکن ہے اس کو تو معلوم ہے لہذا فرشتے انتظامی کارکنان ہونے کی وجہ سے گواہ قرار پائے جب دین اسلام کے بارے میں سوال ہوگا قبر کے اندر تو انسان کیسے بتائے گا کہ دین کیا ہے کیسے بتائے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے کیسے بتائے گا بعض روایات کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیح دکھائی جائے گی آپ کو سامنے دکھایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ کیا اس شخص کو جانتے ہو تمہاری اس بارے میں کیا رائے ہے اس شخص کے بارے میں تو لوگ پہچان لیں گے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کریں گے کہ ہاں یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارے نبی ہیں ہمارے آقا ہیں تو بات یہ ہے کہ وہ کس بنیاد پر پہنچانیں گے کس بنیاد پر ان کو آئی جا جبکہ ہم نے تو عام زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا اسی طرح جو گواہی ہے قرآن کی یہ جو قرآن نے بار بار فرمایا ہے کہ اللہ نے اس امت کو گواہ بنایا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ میری امت گواہ امت ہے اور میں ان کے اوپر گواہ ہوں تو امت کس بنیاد پر گواہی دے گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں گزشتہ امتوں پر گواہی دینی پڑے گی صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس بنیاد پر گواہی دیں گے فرمایا تم اس قرآن کی بنیاد پر گواہی دوگے کہ قرآن تم نے پڑھا اور قرآن کے ذریعے سے تمہیں پتا چلا کہ سابقہ نبیوں کی امتوں نے ان کے ساتھ نبیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا اور اس بنیاد پر گواہی دے دیں گے کتنی دفعہ ہم نے قرآن میں پڑھا عاد و سمود نے کیا کیا حضرت حود علیہ السلام کے ساتھ حضرت سالح علیہ السلام کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا آج اگر ہمیں کوئی پوچھے یا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ پوچھے تو ہم فوراں بتا دیں گے کہ ہم نے قرآن میں پڑھا ہے کہ عاد و سمود نے اپنے انبیاء کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا نوح علیہ السلام کی قوم نے اپنے نبی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا ہمیں فوراں بتا دیں گے اور جتنے بھی حالات ہمیں قرآن کے ذریعے سے معلوم ہوئے ہیں وہ بتا دیں گے تو اسی بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہے اسی بنیاد پر دین کی پہچان ہے تو وہ علم جو وحی الہی کا علم ہے اصل میں یہ گواہی اس گواہی کی بنیاد انسان کی اپنی حیثیت نہیں ہے اس گواہی کی بنیاد مخلوق کی حیثیت میں نہیں ہے بلکہ علم حاصل کرنے کی حیثیت میں ہے عالم کی حیثیت میں ہے وَأُولُ الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْتِ اور علم کیا ہے العلم اور علم میں فرق ہے ناظرین اکرام العلم وہ ہے جو نازل کردہ علم ہے اللہ کا وحی الہی کا علم ہے اور عام علوم و فنون دنیا کے جتنے مرضی آپ پڑھتے جائیں وہ علوم و فنون ہیں فرض علم ہے وہ العلم ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے اور اگر العلم کو ہم یعنی کسی بھی درجے میں حاصل کر چکے ہیں تو پھر ہم اس گواہی کی اس فضیلت کے درجے پر پہنچ چکے ہیں کہ ہم اس کے ذریعے سے گواہی دے سکتے ہیں وگر نہ ہمارے پاس گواہی کی بنیاد ہی کوئی نہیں گواہی کس چیز کی ہے اللہ کی وحدانیت کی اور یوں اہل علم کی اللہ تعالی نے فضیلت بیان فرما دی اور جس شخص نے بھی اس علم کو حاصل کر لیا یہ ناظرین کرام علم کے تصور کی ایک بڑی لمبی بحث ہے اس کے بارے میں پہلے کئی پراموں میں گفتگو ہو چکی میں صرف ذرا سا اشارہ کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا وَلَا اِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاهُمْ بَعَدَ الَّذِي جَاكَ مِنَ الْعِلْمِ کہ تمہارے پاس علم آگیا العلم اور ان کی خواہشات تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیوی اور اخروی یا دنیوی اور دینی علم کا مقابلہ نہیں ہے مقابلہ کس چیز کا ہے خواہشات نفس نفسانی خواہشات پر مبنی علم اور وحیِ الٰہی پر مبنی علم ان دونوں کے درمیان مقابلہ ہے لہذا اگر کوئی شخص وحیِ الٰہی کا علم جانتا ہے اس کو پڑھتا ہے تو یہ اپنا فرض ادا کر رہا ہے اور طالب العلم فریدت العلاقل مسلم ہر مسلمان پر جو فرض ہے وہ وحیِ الٰہی کا علم حاصل کرنا فرض ہے ہر ایک کے لیے انجینئر بننا ہر ایک کے لیے ٹیکنیشن بننا ہر ایک کے لیے میڈیکل سائنٹسٹ بننا ہر ایک کے لیے ڈاکٹر بننا یا سوشل سائنٹسٹ بننا یہ ضروری نہیں ہے یہ فرض نہیں ہے ان میں سے کوئی بھی فیلڈ اپنایا جا سکتا ہے کوئی بھی کسی بھی فیلڈ میں کوئی شخص جا سکتا ہے فرض کیا ہے کہ آدمی سائنسدان بن رہا ہو ڈاکٹر بن رہا ہو انجینئر بن رہا ہو جو مرضی بن رہا ہو لیکن آل علم کو کسی نہ کسی درجے میں حاصل کرے تاکہ اس کو دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ بھی آ جائے اور وہ ساتھ ہی ساتھ آخرت میں کامیاب بھی ہو جائے ایسے ہی وہ علماء ہیں جو بظاہر چاہے اپنی سپیشلائزیشن میں وہ کسی بھی جگہ کسی بھی فیلڈ میں ہیں لیکن وہ وحی الہی کا علم جانتے ہیں اور اس کے مطابق اپنے کردار کو ڈھالے ہوئے ہیں یہ ہیں وہ لوگ جن کی اللہ تعالی نے فضیلت بیان فرمائی ہے اور یہ اہل علم فرشتوں کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ گواہی دیتے ہیں اللہ تعالی کی وحدانیت پھر وہی بات دہرائی گئی ہے لا الہ الا اللہ والعزیز الحکیم اس ایک الہ جو غالب ہے العزیز کا مطلب ہوتا ہے غلبے والا یعنی پوری کائنات کے پر ڈومینیٹ کر رہا ہے اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کی کہ کوئی شخص اس کے ساتھ جڑے اللہ کے ساتھ کوئی جڑے یا نہ جڑے اس کے غلبے میں کوئی فرق نہیں پڑتا اس کی ڈومیننس کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ تعالی کی جو فوجیں ہیں اللہ تعالی کا جو قانون ہے اللہ تعالی کی جو انتظامی بادشاہت ہے اس کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ تعالی کی جو خزانے ہیں اس کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی شخص جائے یا نہ جائے اس کا غلبہ وہ تو العزیز ہے وہ تو ہے ہی ہر طرح کی غلبے رکھنے والی ذات الحکیم البتہ اس کی حکمتیں وہی جانتا ہے وہ اس نے کیوں یہ سسٹم ایسا بنایا ہے کہ وہ ہر وقت کسی بھی وحدانیتِ الٰہ کو تسلیم نہ کرنے والا اس کو فوراں کیوں نہیں پکڑتا وہ کیوں نہیں اس کو اس کے اوپر عذاب نازل کرتا وہ کیا حکمتیں ہیں اس کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ان کو محلت دے دیتے ہیں ہماری منصوبہ بندی بڑی مضبوط ہے اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ کب کس کو محلت دیتا ہے کب کسی کو پکڑ لیتا ہے کب کسی پر عذاب نازل کرتا ہے اس کی حکمتیں وہی جانتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ پکڑ نہیں سکتا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے پاس قدرت نہیں ہے وہ تو العزیز ہے وہ تو ہر وقت غلبے والی ذات ہے پورے کائنات تمام مخلوقات اگر اللہ کے ساتھ نہ جوڑے اللہ کے نہ ہو جائیں کافر ہو جائیں اللہ کے منکر ہو جائیں کیا فرق پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اللہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث قدسی کے اندر ارشاد فرمائی حدیث قدسی ناظرین کرام وہ ہوتی ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ اللہ یوں فرماتا ہے یعنی وہ مفہوم اللہ کا نازل کردہ ہوتا ہے الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے جو اول انسان سے لے کر آخر انسان تک اللہ اکبر جتنے انسان دنیا میں آئے ہیں اور جتنے آئیں گے سب ایک ہی جگہ اکٹھے ہو جائیں خیر یہ تو اگلی بات ہے ایک ہی جگہ اکٹھے ہو جائیں لمبی حدیث ہے لیکن ہمارے مفہوم سے اور آج کے موضوع سے جو بات تعلق رکھتی ہے وہ صرف اتنی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اللہ فرماتا ہے اول انسان سے لے کر آخر انسان تک اور اول جن سے لے کر آخر جن تک یہ دو ہی مخلوقات ہیں جن کے اندر ناظرین اکرام نافرمانی کا اور اللہ کے حکم سے انحراف کا جذبہ پایا جاتا ہے یا ان کو اختیار ملا باقی تو ساری کائنات کو اختیار ہی کوئی نہیں وہ تو سب اللہ کی غلامی کر رہے ہیں جن کو اختیار ملا ہے ان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے اور اختیار ملا ہے امتحان کی خاطر ان کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ اول انسان سے لے کر آخر انسان تک اور اول جن سے لے کر آخر جن تک یعنی ہر انسان جو کبھی پیدا ہوا ہے اور پیدا ہونا ہے اور ہر جن جو کبھی پیدا ہوا ہے ان سارے کے سارے اگر یہ بہترین متقی اور تقوے والے دل والے بن جائیں اگر کوئی بہترین تقوے والا کوئی شخص ہے ویسے بن جائیں سارے انسان اور سارے جن تو میرے بادشاہت کے اندر ذرہ بھر بھی اضافہ نہیں کریں گے اللہ اکبر پھر فرمایا کہ اگر یہ ساری اول جن سے آخر جن تک اور اول انسان سے آخر انسان تک اگر یہ سارے کانو علی افجر قلب رجل واحد منکم اگر یہ بترین دل والا جو سب سے زیادہ بڑا فاسق و فاجر ہے اگر یہ ساری ویسے بن جائیں تو پھر میری بادشاہت میں یہ ذرہ بھر بھی کمی نہیں کریں گے اللہ اکبر اللہ کو کیا پرواہ ہے کیوں العزیز ہے اس کی ڈومیننس کے اندر اس کے غلبے کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا تو فرمایا لا الہ الا هو العزیز الحکیب اس کا غلبہ وہ ہمیشہ ہے ازل سے ابت تک البتہ حکمتیں اس کی ہیں وہ کسی وقت کسی کو پکڑ لیتا ہے گردن دبوچ لیتا ہے کسی وقت نہیں پکڑتا اور وہ بالکل استدراج کی ذریعے سے اور اپنے قانون کی ذریعے سے اپنا جو قانون امحال ہے محلت دینے کا قانون اس کے ذریعے سے اللہ تعالی ان کو چھوڑے رکھتا ہے اس کی رسی دراز کرتا ہے اور رسی دراز کرنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ اللہ تعالی کے ہاں وہ لوگ بڑے محبوب ہیں اللہ فرماتا ہے کہ وہ غلبے والا بھی ہیں لیکن حکمتوں والا ہے اس کی حکمتیں وہی جانتا ہے جیسا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ کوئی بھی چیز کافروں کا زمین میں دندناتے پھرنا تمہیں کسی دھوکے میں مبتلا نہ کریں سبحان اللہ یعنی یہ نہ سمجھو کہ کافر غالب آگئے ہیں اب غلبہ کافروں کا ہو گیا ہے اور کافر جو ہے وہ اللہ کے غلبے کے باوجود مسلمانوں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے اور مسلمان مغلوب ہیں اللہ مسلمانوں کی مدد کو نہیں آرہا مسلمانوں کی مدد کے لیے اصول اور ہیں کافروں کے غلبے کے اصول اور ہیں اللہ نے دنیا کا نظام جو چلانا ہے اس کے لیے اصول اللہ نے بنا کے قرآن پاک میں بتا دیئے جو زمین میں نفر سانی کا کام کرے گا اس کو ہم زمین میں اقتدار دے دیں گے تو مسلمان نفر سانی کا کام کریں گے تو ان کو اقتدار مل جائے گا اور کفار اگر نفر سانی کا کام کریں گے تو اقتدار ان کو مل جائے گا تو نفرسانی کا کام کرنا پڑے گا مخلوق خدا کی خدمت کرنی پڑے گی جو مخلوق خدا کی خدمت زیادہ کرے گا اس کو اقتدار مل جائے گی لیکن اہل ایمان ان کے لیے غلبہ اور اقتدار کا اصول اور ہے کہ انہوں نے جب دعویٰ یہ کیا ہے کہ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں تو پھر وہ اللہ ہی کی مدد سے غالب آئیں گے اللہ کی مدد کے بغیر غالب نہیں آسکتے کفار وسائل کے ذریعے سے غالب آسکتے ہیں اہل اسلام صرف اللہ کی مدد سے غالب آسکتے ہیں اور این ینصرکم اللہ فلا غالب لکم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اللہ تمہاری مدد کرتا رہے پھر تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آسکتا وَاِنْ يَخْذُلْكُمْ اور اگر اللہ ہی تمہیں چھوڑ جائے تو مند اللہ ذی انصرکم من بعد ہی تو پھر تمہاری مدد کرنے والا دنیا میں صرف کوئی نہیں آئے گا لہٰذا فرمایا کہ کافروں کا زمین میں دندناتے پھر نہ تمہیں کسی کسی بھی دھوکے میں مبتلا نہ کریں مطاعن قلیل یہ تو تھوڑے دنوں کی بات ہے ثُمَّمَا وَا هُمْ جَهْنَّمْ پھر اس کے بعد ان کا ٹکانہ جہنم ہے وَبِسَلْمِحَادُ اور بہتی برا ٹکانہ ہے یعنی اللہ کے غلبے کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا اور اللہ کے غلبے پر کوئی سوال نہیں اٹھایا جا سکتا ان دنیا کی چھوٹی چھوٹی جو بھی سیچویشنز ہیں ان کو دیکھ کر اللہ وہ تو العزیز ہے وہ غلبے والا ہے البتہ اس کی حکمتیں ہیں العزیز بھی ہے اور الحکیم بھی ہیں ناجرین اکرام یہ بنیادی حقیقت توحید کی بتا کے ساتھ ہی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کے بارے میں بتا دیا کہ اسلام اصل میں کیا چیز ہے کہ اِنَّ الدِّين عِند اللہِ الْإِسْلَابِ کہ اصل دین جو ہے اللہ کے نجدیک وہ اسلام ہے تو گویا بتایا یہ جا رہا ہے کہ جس اسلام کے جس دین کی بنیاد میں توحید نہ ہو وہ اسلام نہیں ہو سکتا لہٰذا اسلام کیا ہے اس کی بنیاد کیا ہے اور اس کا پس منظر اس کا پیش منظر کیا ہے اس کی پہچان کیا ہے کب دین دین بنتا ہے اور کب دین دین اسلام بنتا ہے اور ہم اس کو پہچاننا چاہیں تو اس کی پہچان کا طریقہ کیا ہے یہ وہ موضوعات ہیں ناظرین اکرام جو انشاءاللہ اندین عیند اللہ الاسلام کے تحت میں اور اگلی آیت کے تحت میں انشاءاللہ وہ زیر بحث آئیں گے اللہ کی توفیق سے اس سارے موضوع پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں تب تک لئے اجازت دیئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ